چوکلیٹ مامی سے میں سیما سنگھ آپ کا ساغت کرتی ہوں آج ماہ آپ کو بدھوار گنیج جی کی کہانی سنانے جاری ہوں اگر آپ بدھوار گنیج جی کا ورت کرتے ہیں تو کہانی جرور سننی چاہیے اس سے کہانی اور ورت کا پورا فل ملتا ہے کہانی سننے سے پہلے ہمیں بولنا چاہیے سونا کی چوکی موتیوں کا ہار گنیج جی میرے جیو کا ادھار یہ پانچ بار بولنا ہے اس کے بعد بولنا ہے گنیج جی کے پانچ نام گنیج جی گنیج جی گنیج جی گنیج جی اس کے بعد ہم کہانی سنیں گے بہت پرانے سمیں کی بات ہے ایک دن دیوراج اندر کے دربار میں گہن چرچہ چل رہی تھی دربار میں اپستیت سبھی دیوگن چرچہ میں لین تھے کرنطو کروچ نامک گندھارو ابسراؤں کے ساتھ ہسی ٹھٹھولی کر رہا تھا جب دیوراج اندر کی دشتی کروچ پر پڑی تو وکرو دیت ہو اٹھے اور اسے موشک بن جانے کا شراب دے دیا موشک بنا کروچ سورگ لوک سے پرتھوی لوک میں پراشر رشی کے آشرم میں آگرا سبحاؤ سے چنچل کروچ نے رشی آشرم میں اتپات مچا دیا اس نے مٹی کے سمست پاتر توڑ ڈالے اور اس میں رکھے ان کا بھکشن کر لیا رشیوں کے وستر بھی کٹ دیے آشرم کی سندر واتی کا بھی اجار دی موشک کے اس طرح اتپات کرنے سے پراشر رشی چنتیت ہو اٹھے اور اسے چھٹکارہ دلانے کی پراتنا وہ گھنیج جی سے کرنے کے لیے وہاں ان کی شرن میں پہنچ گئے گھنیج جی نے پراشر رشی کی پراتنا کو سکار کر لیا اور موشک روپی کروچ کو پکڑنے کے لیے ایک تیجسوی پاش پھیکا پاش کے بندن سے بچنے کے لیے کروچ پاتا لوگ بھاگ گیا کنطو پاش نے پاتا لوگ تک اس کا پیچھا کیا اور اسے باندھ کر گھنیج جی کے سمکش لا کر کھڑا کر دیا گھنیج جی کے سامنے جب کروچ آیا تو وہ بہبیٹ ہو گیا اپنے پرانوں کی بھکشہ مانگنے لگا تب گھنیج جی بولے تم نے پراشر رشی کے آشنم میں بہت اتماعت مچایا ہے تو تمہارا جو دنڈ ہے وہ شما یوگیا نہیں ہے کنطو میں شرناغت کی رکشہ جرور کرتا ہوں یا میں اپنا پرمدھرم مانتا ہوں تمہیں جو وردان چاہیے وہ مانگ لو گھنیج جی کی اس بات پر کروچ کا اہنکار بڑھ گیا اور وہ بولا مجھے کسی وردان کی آفشکتہ نہیں ہے آپ چاہیں تو مجھ سے کوئی ور مانگ لیں اہنکاری کروچ کے اس کتھن پر گھنیج جی مند مند مسکرانے لگے اور بولے ایسا ہی سہی میں تجھ سے اپنا واہن بن جانے کا ور مانگتا ہوں کروچ کے پاس اب انیا اور کوئی وکلپ نہیں تھا اپنے کتھن کی انسار وہ گھنیج جی کا واہن بن گے گھنیج جی جیسے ہی موشک روپی کروچ پر آرود ہوئے ان کا بھاری شریر سے وہ دبنے لگا اور اس کی پرانوں پر آ گئی گھنیج جی نے اپنا سارا وجن اس کے اوپر ڈال دیا اس کا سارا اہنکار چور چور ہو گیا اس نے گھنیج جی سے پراتھنا کی کہ اپنا وجن وہن کرنے یوگی کر لیں گھنیج جی نے ویسا ہی کیا اس دن سے موشک گھنیج جی کا واہن بن گے اور صدا ان کی سیوہ میں لگے رہے گھنیج جی کے واہن کے روپ میں ان کا نام ڈک پڑا گھنیج جی موشک پر سواری سوارت پر ویجر کا سنکیت ہے تو آج میں نے آپ کو کتھا کے جریعے یہ بتایا کی کیسے موشک گھنیج جی کے واہن بنے اگر آپ کو یہ کہانی پسند آتی ہے تو پلیز میرا ویڈیو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل جروع پریس کریں تاکہ آگے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں دھنیواد